آپ سوچیں کہ کون سے اختیارات ہیں جو میر کے پاس نہیں ہیں یعنی کہ جو اختیارات میر کے پاس نہیں ہیں یعنی کہ اگر آپ بات کریں گھر کے باہر اگر آپ کے کچھرا بڑھا ہوئے نا تو جو کچھرا ہے اس کا محکمہ بنا دیئے گئے ہیں ان کے سنسال ویسٹ منیوینڈ جو ہے وہ اب آپ کے گھر کے باہر سے کچھرا اٹھائے گا اسی طرح جو وارٹر بورڈ ہے وہ میر کے پاس نہیں ہے وہ وارٹر بورڈ کس کے پاس ہے سین حکومت کے پاس ہے اسی طرح جو محکمہ تعلیم ہے وہ آپ کا اس کے پاس نہیں ہے مئر کے پاس اسی طرح ٹرانسپورڈ مئر کے پاس نہیں ہے اسی طرح پولس مئر کے پاس نہیں ہے اسی طرح آپ کی یہ کہہ لیں کہ جو ریبینیو کا ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤسنگ سکیمز رہے ہیں یہ تمام کی تمام اب مئر کے پاس نہیں ہے مئر کے پاس اگر صرف اب رہ گیا ہے تو صرف مئر ہے یعنی کہ مئر لکھ لیں اردو میں یا انگریزی میں بس یہ اس کے پاس ہے ٹائٹل ہے لیکن اقتیارات نہیں ہے اس کے پاس ٹائٹل